بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے کے مطابق عمل کریں یہ نسخہ بہت ہی سادہ ہے اور سستہ ہے پنساری کی دکان پر یہ چیزیں آپ کو بات سانی مل جائیں گی دوستو نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام میرے مسلمان بھائیوں سے ایک خاص گجارش کہ جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی پابندی کریں نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نماز سکھیں خود بھی پڑھیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاقید کریں دوستو نسخہ حاضر خدمت ہے پنساری کی دکان سے پچاس گرام تال مکھانہ لے لیں اور پچاس گرام لاجونتی صرف دو ہی چیزیں ہیں دونوں کو الگ الگ بارک پیس کر صفو بنا لیں اور مکس کر لیں دونوں کو آپس میں ملا لیں جن حضرات کو شگر ہے وہ اس میں میٹھا شامل نہ کریں اور جن کو شگر نہ ہو تو وہ اس میں پچاس گرام حسب زائقہ مصری شامل کر سکتے ہیں دوستو اس کا طریقہ استعمال صبح شام بارہ گھنٹے کے وقفے سے ایک چھوٹا چمچ دودھ سے کھالے ناشتہ کرنے سے پہلے یا ناشتہ کرنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے دل چاہے کھالے دو یا تین ہفتے تک کھالیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی سستی سی دوا ہے اور کامیاب نسکہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جریان اور احتلام کا مرض جاتا رہے گا دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افضائی کے لئے میرے چینل حکمت 892 ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹریفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ